انسانی بھول سے پیدا ہوا وائرس انسانوں کی جان کا دوسمن تو بنا ہی ہے اب انسانیت کو مارنے لگا ہے رویوار کو راج کی رازدھانی راچی میں کورونا کی وجہ سے دوسری موت ہوئی جس کی موت ہوئی ہے اس کے لیے جندگی جینے کی جدو جہت تو رہی اب موت کے بعد بھی اس مٹی کو مٹی میں ملنے کے لیے دو گج جمین میسر نہیں ہو پا رہی انسانیت کیسے مر رہی ہے اسے سمجھنے کے لیے خود کو اس پریوار سے جوڑنا ہوگا ایک پریوار جس کے سبھی صدر سے کورونا سنکرمیت ہے اور اس مہاماری سے ریمز کے کوویڈ 19 وارڈ ٹراما سنٹر میں جندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پریوار کے ایک صدر سے کی جو اس پریوار کا مخیہ بھی ہے موت ہو جاتی ہے پریوار چاہتا ہے کہ اسے مٹی ملے اس کے لیے لاس کو وارڈ سے نکال کر ایمبولینس میں رکھا جاتا ہے ایمبولینس کا ڈرائیور سورکچھا کٹ پہن پرساسن کا آدیس کا انتجار کرتا ہے پرساسن قبرستان در قبرستان دو گج جمین کی تلاس میں بھٹکتا رہ جاتا ہے پر موت کے بارہ گھنٹے کے بعد بھی دفنا نہیں پاتا دو گج جمین کے لیے صبح سے سام ہو گئی جانکاری کے مطابق رویار کی صبح چھے بجے مریج کی موت ہو جاتی ہے ایمبولینس کا چالک سورکچھا کی پوری تیاری کے ساتھ آدیس کا انتجار کرتا ہے دفنانے کے لیے پرساسن جمین کی تلاس میں پہلے بڑا گائیں قبرستان جاتا ہے لوگ وہاں لاس کو دفنانے کا ویروت کرتے ہیں مٹی کو مٹی مل سکے اس کے لیے وہاں سے بریاتو استید قبرستان پرساسن جاتا ہے پر یہاں بھی مٹی نصیب نہیں ہوتی ہے اس کے بعد پرساسن دو گج جمین کی امید میں راتو روڈ قبرستان پہنچتا ہے انسانیت کے مرنے کا یہاں لوگ نیاب نمونہ پیس کرتے ہیں لوگ ساموہک روپ سے لاکڈاؤن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور لاس کو دفنانے کا ویروت کرتے ہیں اسی طرح پرساسن اس امید میں کہ اس مٹی کو مٹی مل جائے دورنڈا قبرستان میں جاتا ہے یہاں بھی لوگ لاس کو دفنانے کا ویروت کرتے ہیں اب دیکھنا ہے اس مٹی کو مٹی کب نصیب ہوتی ہے دوستو یہ بہت ہی سرمناک ماملہ ہے انسانیت کو تار تار کر دینے والا ہے جبکہ دلی ایمز کے ڈاکٹر نے یہ کھلاسہ کر دیا ہے کہ لاس سے سنکرمیت نہیں فیلتا ہے یہ بھی ریپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ جیسے کہ یہاں پہ سکرین سوٹ پہ دیکھ پا رہے ہوں گے آج تک ڈوٹین کا یہ ریپورٹ ہے ڈیڈ بوڈی سے نہیں فیلتا ہے کرونا ایمز نے دور کر دیا دلی والوں کا سک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ مارچ دوہجار بیس کی نیو جھائیے ایمز کے نردے سک رندیب گلیریہ نے لوگوں کو جاگروپ کیا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ڈیڈ بوڈی سے نہیں فیل سکتا یا خاسنے اور چھیکنے سے فیلتا ہے اس وائرس کے فیلنے کے لیے چھیکنا یا خاسنا جروری ہے اس لیے سنکرمیت سریر کا اندیم سسکار کرنے میں کوئی جوکھم نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ میں صاف لکھا گیا ہے لیکن ان جاہلوں کو اور انسانیت کے دوسمنوں کو کون سمجھائے